السلام علیکم دوستو ککویت شبانہ تاہر کی چینل پر خوش آمدید سردیوں کی دنوں میں خاص طور پر تھنڈے تھنڈے دنوں میں دل چاہتا ہے کہ کچھ چائے کے ساتھ میٹھا ہو اچھا سا تو اس کے لیے ہم تیاری شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کپ گرم دودھ یا تھوڑا سا زیادہ گرم ہونا چاہیے گرمیوں کی نسبت کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ جلدی سے تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس میں ڈلے گا ایک کپ ہی آئل کا دھائی چمچ دھائی ٹیبل سپون جو ہیں وہ ہم نے ایسٹ کے ڈالے ہیں ایک پیکٹ میں سے ایک ٹیبل سپون نکلتا ہے تو آپ نے دھائی پیکٹ استعمال کرنے اب اس کو اچھی طرح سے حل کرنے کے بعد آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے اب ایک باؤل میں آپ نے تین کپ میدے کے ڈالنے میں یہ ارمینٹ آپ اچھی طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے مٹیریل بہت اچھے طریقے سے گند جائے گا ٹھیک ہے دو چمچ اس میں چینی کے ہیں باریک پسی ہوئی چینی ہے ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں نمک کا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر اور کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈے کا بیکنگ سوڈا ہمیں لازمی ڈالنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کی بیکنگ جو ہے وہ پتیلے کے اندر کرنے لگے ہیں اب یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور سنٹر میں اس کے جگہ بنا لیں اور اس میں ڈالیں آپ ایک انڈا یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی کام چلے گا اس کے لئے ہاں خوشبو بھی آپ اپنی پسند کی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے آج ونیلہ ایسنس کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ کو الائچی کی خوشبو پسند ہے تو آپ الائچی کی ڈال لیں ٹھیک ہے اب جو ہم نے میٹیریل رائز ہونے کے لئے رکھا تھا اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو گون لیں گے لیکن یہ ہے کہ جو بیکنگ کی ہے یعنی جس میں ایسٹ استعمال ہوتی ہے جیسے چیز میں اس کو تھوڑا سا نرم گونتے ہیں اچھا تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لئے ہم نے اس میں ابھی ایک چمچ کوکو پاورڈور کا ڈالا ہے اب اس کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے تو اس کو تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لئے رائز ہونے کے لئے رکھتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم اگر لے گا تو وہ اس کا مطبع ہے کہ آپ کا میٹیریل رائز نہیں ہو رہا موسم کا بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اب اس کو آپ سلایب کے اوپر سلایب کو اچھی طرح سے ساف کر لیں اور اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں ایک میں ہم ڈالیں گے ریڈ کلر اور ایک میں ڈالیں گے گرین کلر اور جو تیسرا ہم نے بچایا ہے ان کے اس میں گرین کلر ڈالوں گی میں دوسرے میں اور جو تیسرا پیڑا میں نے بچایا ہے اس میں میں ایک چمچ بھر کے کوکو پاڈور کا ڈالوں گی ٹھیک ہے اچھا اس کو اتنی دیر تک مسلتیں ہیں جتنی دیر تک وہ ہاتھ کے ساتھ چپکنا بند نہ ہو جائے اب آپ اس کو بیلنے کی مدد سے بلکل پتلا سا بیل لیں کیونکہ ہم نے دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے تو بلکل پتلا سا اس کو بیل لیں یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتی ہے اور انرجی تو ہے ہی اچھا اس کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے آڑو کا استعمال کیا ہے اور آم کا ان دونوں میں یعنی کہ ایک ایک کپ میں نے چھوٹے چاپ کیے ہوئے آڑو کے ٹکڑے ہیں اور آم کے ان میں ایک ایک کپ ہی میں نے چینی کا ڈال کے ان کو اتنا پکایا ہے کہ وہ مربع کی شکل اختیار کر لیں اب جو روٹیاں آپ نے بیل کے رکھی ہیں اس کو ہاف ہاف کر لیں دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک حصے کے اندر آپ منگو کا جو جیم سا تیار کیا ہے آپ اس کا شیرہ الگ کر لیں صرف گاڑا گاڑا جو منگو جیم کی طرح سے ہے اس کو آپ استعمال کریں بریٹ کے اندر اور اس کے علاوہ اس میں میں نے ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے بچے یا گھر والے موں میں سے نکال نکال کے ثابت پلیٹ میں دوبارہ واپس رکھتے جاتے ہیں تو آپ اس کو پاودر شیپ میں بھی ڈال سکتے ہو ورنہ اس طرح سے بھی ڈالے جاتے ہیں اب آپ اس کو اچھی طریقے سے بریٹ کی شیپ دے لیں اس میں آپ شیرہ مت ڈالیے گا ورنہ وہ تھوڑی سی اور زیادہ نرم سی ہو جائے گی یہ کٹے ہوئے بادام ہیں کاجو ہیں اور پستہ ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کو نٹس وغیرہ پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہو اب آپ بیکنگ ٹری میں اس کو رکھیں اور اس کے اوپر لگائیں آپ سفید تل اور سفید تلوں میں بہت زیادہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا اس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری جو روٹی ہم نے بچائی ہے اس کو بھی آپ کٹ لگا لیں چھوٹے چھوٹے اور اس کو تھوڑا سا پہلا آ لیں اور ایک گولڈ رے یا جس شیپ کی بھی آپ کے پاس ٹری ہے اس کے اندر لگا لیں آدھی سیدھی اور آدھی الٹھی اور جو چوکلیٹ والے میں نے دو پیڑے تیار کیے تھے ایک پیڑا میں نے روٹی کی شکل میں وہ نیچے والی تہہ میں رکھ دیا ہے اور اس کے اندر اس کی ساری فیلنگ رکھنے کے بعد دوسری روٹی اس کے اوپر لگا دی ہے اور اس کی ڈیکوریشن آپ کسی طریقے سے بھی کریں جب یہ بیک ہو جائے گا تو اس کے کلر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں سفید تلوں کی جگہ آپ مغز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی ڈیکوریشن کیسے کرتے ہو اچھا جی اس کو ہم نے ڈھک کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر اور زیادہ رائز ہونے کے لیے یہ کوکنگ کے لیے جائے گی پتیلے کے اندر اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ پتیلہ ہے تو دس منٹ کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے کھول کے ضرور دیکھ لیا کریں اچھا جی اس کو تقریباً بیس منٹ لگے ہیں ہمارے کیک کو بے کھونے میں اور دوسرے کو تقریباً پچیس منٹ لگے ہیں اس کے اندر ٹوٹھ پک ڈال کے آپ دیکھ لیں اس کو سوائے مربے کے اور یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھا پان نہیں ہے اس میں وہ جو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چوکلیٹ والی ٹیکی کا کلر ہے اب جو مربہ بنا کر رکھا تھا ہے اس کا گھڑا گھڑا جو مربہ ہے وہ آپ سینٹر میں ڈال لیا گا اور جو اس کا سیرپ ہے وہ آپ سائیڈوں پہ ڈال لیں اور تقریباً پانچ دس منٹ کے بعد آپ ان کو کٹ کر لیں بہترین ٹیسٹ چائے کا لطف دوبالہ ہو جائے گا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ